بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دن رات سولر سسٹم سے کس طرح اے سی بلکل فری میں چلا سکتے ہیں بلکل آپ ساتھ سن رہے ہیں یہ پوسیبل ہے اور ہم چلا سکتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ جو ہے صرف ایک دفعہ سولر سسٹم کے اوپر آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے اور آپ ساری زندگی جو ہے سولر سسٹم کے اوپر اے سی فری میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں دن رات استعمال کر سکتے ہیں جن کو بھی کر سکتے ہیں اور رات کو بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر گیا ہے میں آپ کو مکمل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور کتنی پرائز جو ہے اس سسٹم کے اوپر لگے گی اور کس طرح آپ سسٹم جو ہے لگا سکتے ہیں اگر ہم وان ٹین ایسی کی بات کریں جو ہائر کا ایسی ہے اس کے ساتھ ایک یو ایس پی ڈیوائز ہوتی ہے وہ یو ایس پی ڈیوائز انیبل ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ سولر سسٹم کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ آپ نے لگانی ہے پانچ پلیٹس لگانی ہے ڈیڑھ سو وارڈ کی پانچ پلیٹس لگانی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک آپ نے انو ریکس کا جو ہے وہ یو پی ایس لگانا ہے بارہ سو وارڈ سو وارڈ کا what یو پی ایس جو ہے اس ڈیوائز میں لے کر جانا ہے اور اس ڈیوائز کا کنیکشن جو ہے اس ے سی کے اندر لگا دینا ہے تو جو ہے آپ کا اے سی مکمل جو ہے وہ چل جائے گا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو مکمل بنائی ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو اے سی چلا کے دکھایا ہے آپ ڈسکرپشن کے اندر جا کے لیکس وہ میرا دیکھ سکتے ہیں وہاں سے وڈیو آپ کو مل جائے گی ایک بات آپ کی کریئر ہوگی دوسری بات اس کے اوپر کھرچہ کتنا آتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ نے ڈی ٹن کا ایسی لینا ہے تو اس کی پرائز لگ ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی ہائر کی ویب سیٹ سے یا مارکیڈ سے اگر آپ نے ون ٹن کا ایسی لگانا ہے ہائر کا تو اس کی پرائز اس سے کم ہوگی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ون ٹن کا ایسی لگانا ہائر کا وہ آپ کو ساٹھ سے پینسٹ ہزار کا مل جائے گا اگر ڈیر ٹن کا لگانا ہے وہ تقریباً آپ کو پیتر سے اسی ہزار کے رینج کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے جو اس کی اندر یو پیس ڈیوائز ہوگی وہ آپ کو پینسٹ سو کی ملے گی اور پانچ جو آپ نے لینی ہے اس کی پلیٹس لینی ہے ڈیڈ ڈیڈ سو وارڈ کی پینٹ پینٹ سو کی وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ پانٹ پانٹ سو کا ان کا جو سٹینڈ مل جائے گا اگر کٹھے سٹینڈ لگانے جس کے اوپر لگانا ہے تو وہ پندرہ سو کا مل جائے گا پندرہ سو دو ہزار پچی سو اتنے کا تقریباً مل جائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے ایک جو ہے تار لگانی ہے دس ایم ایم کی جو اوپر سے لے کر چھت سے نیچے یو پی ایس میں لگانی ہے وہ آپ کو سو رپے گاز ملے گی ٹھیک ہے وہ ڈبل تار لگے گی آپ کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو انور ایس کا یو پی ایس ہے وہ بائیس ہزار کا ملے گا ٹھیک ہے وہ لگا زنا آپ نے تقریباً ٹوٹل جو خرچہ ہے ایک ٹن سسٹم کے اوپر آپ کا ڈیڑھ لاکھ خرچہ آئے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر ایک آپ نے بیٹری بھی رکھ لینی ہے ٹھیک ہے بیٹری کیا کرے گی بیٹری جو ہے اس کے اوپر آپ نے ڈریکٹ نہیں اس کو چلانا جو ایسی ہے یو پی ایس نے کیا کرنا ہے اوپر سے لینی ہے ڈریکٹ اوپر سے سولر سے بجلی ڈریکٹ لینی ہے لے کر ڈوائیس سے اس کو دینی ہے ایسی کو دینی ہے وہاں سے آپ کا ایسی جو ہے وہ رن ہو جائے گا سارا دن آپ جو ہے وہ ڈریکٹ سورج سے بجلی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بجلی بالکل فری اسی استعمال فری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ رات کو بھی استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بیٹری زیادہ رکھنی پڑے گی آپ دو بیٹری رکھ لیں چار رکھ لیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا آپ کو بیک اپ چاہیے اور کتنی بیٹری رکھنی ہے تاکہ وہ ساتھ آپ بیٹری بھی چارج کر لیں اور اس کے ساتھ وہ رات کو بیٹری چاہے استعمال کر لیں اس کے لیے تھوڑا سا سسٹم پھر آپ جو ہے ٹو پینٹ ٹو کلو وارڈ کا لگا لیں ون پینٹ ٹو کلو وارڈ کا نہ لگا لیں ٹو پینٹ ٹو کلو وارڈ کا سسٹم لگا لیں اس کے لیے بیٹری بھی چاری کر لیں رات کو آپ بیٹری اس کو استعمال کر لیں جو ڈوائز ڈوائز ہوتی ہے اے سی کی وہ اس کو لوگ کر دیتی ہے دو امپیر کے اوپر ساڑھے چار سو وارڈ کے اوپر چار سو ساڑھے چار سو وارٹ کے اوپر اس کو لوگ کر دیتی ہے اس سے زیادہ وہ لوڈ نہیں لیتی ٹھیک ہے اسی اس کے اوپر آپ کی کولنگ جو ہے وہ کمرے کی ایسی کر دیتا ہے کمرہ جو ہے آپ کا اگر ون ٹین ایسی ہے تو اس کے مطابق بارہ سو بی ٹی یو کے مطابق ہونا چاہیے اگر آپ کا ڈیٹا نیسی ہے تو پھر روم جو ہے زیادہ سے زیادہ سو بی ٹی یو ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو فٹ کہہ لیں 300 فٹ یا سکیر فٹ یا 1200 فٹ اگر 110 کا آپ کا ایسی ہے تو اگر کامرہ آپ کا زیادہ بڑا ہوگا ہے تو ایسی کی حصاب سے پھر وہ کولنگ وہ ٹھیک نہیں کرے گا پھر آپ کہیں گے کولنگ کم ہو گئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کولنگ بھی بیسٹ ہو تو اس کے لیے کامرہ جو کامرہ ہے وہ آپ نے ایسی کے مطابق لگانا ہے تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا ہے کیری شائن کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور اگر ویڈیو آپ نے وہ دیکھنی ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو رن کر کے دکھایا تھا جو ہے ایسی وہ آپ میری ویڈیو جو ہے ڈسکریپشن کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق میں نے طریقہ کار بتایا ہے تو اگر پھر بھی کوئی قویسٹن آپ کا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں شکریہ اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ